پہلے مختصر بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال لاہور کیسے پہنچے انہوں نے 1895 میں سیال کورٹ سے انٹرمیڈیٹ کا انتحان پاس کیا اسی سال انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا جہاں سے انہوں نے 1897 میں فلسفہ، انگریزی عدب اور عربی میں بیئے کیا 1899 میں انہوں نے اسی کالج سے ایم ای بی پاس کر لیا گورنمنٹ کالج کے بوائس ہاؤسٹل کو علامہ کی رہائش گاہ ہونے کا شرف حاصل رہا ہے کالج سے فارق ہو کر اگلے ہی سال علامہ صاحب اندرون بھارٹی گیٹ میں شفٹ ہو گئے یہی پاس موجود ایک تھڑے پر علامہ صاحب نے زندگی کا پہلا شیر کہا تھا جس گھر میں وہ رہائش پذیر تھے وہ اس وقت بھارٹی گیٹ کے اندر کچھ ہی فاصلے پر دائیں جانے باقی ہے اس گلی میں آپ کو بینڈ والے کسرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں اس چھوٹے سے گھر میں ہیرو بینڈ والے رہتے ہیں نیچے والے پورشن میں آپ کو ایک ہوٹل اور دوسری میں نان کی دکان ہے چلیے اب آپ کو اوپر لیے چلتے ہیں اوپر چڑتے ہی آپ کو دیواروں پر لٹکی ہوئی عزازی تصاویر چھوٹے بڑے باجے اور بہت سے ہار دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں میری ملاقات محمد علی صاحب سے ہوئی ویڈیو کے لیے انہوں نے انتہائی معذر فہانہ انداز میں انکار کر دیا البتہ تصاویر کی اجازت کے دی یہ محض دو کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا کوارٹر ہے جہاں علامہ صاحب رہا کرتے تھے اگرچہ یہ ایک پرائیوٹ پراپٹی ہے لیکن ہیرو بینڈ والوں نے اسے کافی اچھا سنبھال رکھا ہے اور آنے والے تمام مہمانوں کو بہت خوش دلی سے خوش آمدید کہتے ہیں یہ جو آپ میٹرو کا بریج دیکھ رہے ہیں یہ سیدھا تھوڑا سا آگے جائیں واکنڈ ڈسٹنس میں ہمارا لکشوی چوک ہے اور اس طرف جو ہے وہ ہمارا میکلو روڈ ہے اور یہ میٹرو کا سٹیشن بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میٹرو سٹیشن کے بلکل ساتھ اور یہ مشہور سیور فوڈ کے بلکل ساتھ ان دونوں کے درمیان میں یہ اگر آپ دیکھیں یہ ایک رستہ جا رہا ہے اوپر اکبال اکارمی پاکستان لاہور یہ لکھا ہوا ہے 116 میکلو روڈ یہ رستہ آپ نے سیدھا جانا ہے اور سامنے جا کر آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں یہ وہ سڑک ہے جس کو ہم کراس کر کے اس طرف آتے ہیں اور یہ سامنے آئے ہیں یہ وہ گھر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں علامہ صاحب کی اور یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اکبال اکارمی پاکستان اس کے انڈر ابھی ہے یہ دروازہ ہے یہ بلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی بلڈنگ ہے اور چلیے اس کے اندر سلتے ہیں سب سے پہلے جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ پلیٹ ہے چلے جی سب سے پہلے تو جی اس کو میں چاہوں گا کہ میں باہر سے اس کا ایک راؤنڈ آف کر رہا ہوں یہ ایک پورا لمبا ایک مجھے بتایا گیا یہ پورا جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دروازہ یہ ایک لمبا کوریڈور ہے انڈ تک جس کو آرزی طور پر یہ لکڑی کے دروازے لگا کے بند کر دیا گیا ہے اب یہ سائیڈ کا جو ایریا ہے یہاں پر چلتے ہیں یہاں پر کچھ ملازمین ہیں یہ ان کی رہائشگاہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور یہ ایک بڑا درخت آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانا اور جس طرح کی اس کی یہ شاخے لٹکی ہوئی ہیں معلوم یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ علامہ صاحب کے ہی دور کا ہوگا آگے چلتے ہیں یہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری دروازے بنے ہوئے ہیں یہ اس کوریڈور کی میں بات کر رہا تھا جسے آرزی طور پر یہ لکڑی کا لگا کے بند کیا گیا ہے یہاں پر یہ بیک سائیڈ پر ایک مکمل چھوٹا سا گارڈن ہے جو کہ مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ علامہ صاحب کے زمانے سے ہی ہے پودے بعد میں وقتاں وقتاں لگتے رہے ہیں لیکن جد یہ بنایا گیا تھا یہ علامہ صاحب کے دور میں ہی دروازوں نے خود بنایا تھا یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ دروازے کے بلکل وہ ہی ہیں جو اس وقت ان کے لگائے ہوئے ہیں دروازوں کو بہت سارے جہاں پر لگیا ہے اور چلیں جی آگے چلتے ہیں یہ آپ کھڑکیاں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا جب آپ آگے آتے ہیں تو یہ ایک اور سائیڈ آگئی جو گھر کی رائٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ والے یہ حصے میں یہاں پر بھی یہ کیری ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں یہ ساری بکس ہیں ریکارڈز ہیں آخر تک یہ سارے اسی طرح پڑے ہوئی ہیں اس طرح یہ واش روم ہے اور میں جیسے کہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا پہلے بھی کہ اس کے بیشتر جو دروازے ہیں ان کو لک کیا گیا ہے چھت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ریکارڈ پڑا ہوئے ہیں آگے چلتے ہیں آپ کو اس کا ریویو دکھاتا ہوں اور یہ پیلرز دیکھئے گا یہ اس دور کے پرانے آرچز جو بنی ہوئی ہیں ایک دو تین چار اور وہ پانچ وہاں پانچ پیلرز ہیں اور اس طرف اگین گارڈن ہے یہ اسی کا دوسرا حصہ اسے یہ دیکھئے گا یہ لکڑی کے لگا کر بند کیا گیا ہے آگے آجائے ہیں تھوڑا سا اور ہم بگر آگے چلتے ہیں تو یہ واش روم ہے ایک اور یہ اس دور کا نہیں ہے یہ بات میں پنایا گیا تھا یہ روم جو مجھے بتایا گیا تھا یہاں کے ملازمین کی جانب سے یہ علامہ صاحب کا روم ہوا کرتا تھا ایک چیز جو ہائلائٹ کی وہ یہ تھی کہ یہ ایک دروازہ یہ دروازہ دوسرا اور یہ دیسرا درمیان میں علامہ صاحب جو ہیں وہ اپنی سٹرڈی کا سارا بندوست یہاں پہ کیا کرتے تھے یہاں پہ پہلے دور میں لائٹ نہیں تھی یہ پنکے لٹکائے گئے ہیں اور یہ بندوست کیا گیا ہے یہ وہ واش روم تھا علامہ صاحب کا جو بھی میں آپ کو پھر دیا پہلے کھایا اگلے روم میں آتے ہیں یہ روم جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ علامہ صاحب کے دور میں بھی ان کا ڈرائنگ روم تھا یہاں پر نہرو بھی آئے یہاں پر علامہ صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے قائد اعظم کافی دفعہ آ چکے ہیں بہت سارے جو لیڈرز تھے وہ علامہ اقبال سے ملاقات کرنے کے لئے یہاں پر آیا کرتے تھے اقبال اکیڈمی یہ ان کی کچھ شیلڈ پڑی ہوئی ہیں اس کے بارے میں ایک بڑی زبطہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے فلموں میں اس طرح کی یہ چیزیں دیکھیں ہوں گی جس میں آگ چلاتے ہیں اس کے بارے میں مجھے بتایا یہ گیا ہے اس کا سسٹم ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ اندر سے اس کی ساری ہیٹ نکلتی تھی اور دیواروں میں پھیلتی تھی اور دیواریں جو ہے وہ اس سے گرم رہتی تھی ایسی ہے جی ایسی ہے اور علامہ اقبال جو ہے وہ یہاں پر تیرہ سال تک جو رہے وہ قرائے پہ رہے اس کے بعد جو ہے جعوید منزل میں شفٹ ہوئے تھے